دوستوں ہمارے دورہ بولے گئے شبدوں کا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس ہوتا ہے یہ ہمارے جیون کے سکھ دکھ تک تائے کرتے ہیں آئیے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک بار ایک کسان نے اپنے پڑوسی کسان کو خوب اُرا بھلا کہا پر جب بعد میں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ بہت پست آیا اور گلتی صدارنے کے لیے وہ ایک سنت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں اپنی گلتی کو کیسے صدار سکتا ہوں سنت بہت ہی ہوشیار تھے اور انہوں نے کسان سے کہا کہ تم ڈھیڑ سارے آم کے پتے اکٹھا کر لو اور انہیں شہر کے بیچوں بیچ رکھاؤ تب کسان نے ایسا ہی کیا اور پھر سنت کے پاس پہنچ گیا اور بولا بابا جیسا آپ نے کہا تھا میں ویسا کر کے آیا ہوں تب سنت نے مسکراتے ہوئے کہا تم اب جاؤ اور ان پتوں کو اکٹھا کر کے واپس لیاؤ پھر میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں کسان واپس گیا پر تب تک سارے آم کے پتے ہوا سے ادھر ادھر اڑ چکے تھے اور کسان کھالی ہاتھ سنت کے پاس پہنچا تب سنت نے اس سے کہا ٹھیک ایسا ہی تمہارے دوارہ کہے گئے شبدوں کے ساتھ ہوتا ہے تم آسانی سے انہیں مک سے نکال تو سکتے ہو پر چاہ کر بھی واپس نہیں لے سکتے اس لیے کسی سے بھی کچھ بولنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر اپنے واقعوں کو کہو کیونکہ مک سے نکلے شبد کبھی واپس نہیں آتے تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے آپ یاد رکھیں کہ مک سے نکلے اپنے شبد واپس نہیں لیے جا سکتے ہاں آپ اس ویکٹ سے جا کر چھما ضرور مانگ سکتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے پر ہیومن نیچر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لیجئے انسان کہیں نہ کہیں ہٹ ضرور ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ اسے کسٹ پہنچانے کے لیے کہتے ہیں پر بعد میں آپ کو ہی کسٹ ہوتا ہے اور بعد میں آپ خود پست آتے ہیں اور یاد رکھیں ہمارے بہت ہی قیمتی رشتے انہی شبدوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر ہمیں ایک درد اور پستاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں اور ایسی ہی خوبصورت کہانیوں کے ساتھ جو ہماری زندگی کو ایک دشا دیتی ہے ایک معنی دیتی ہے میں آپ اوزانگ ہمیشہ لے کر آتا رہوں گا اوزانگ ٹونز لے کر آیا ہے موٹیویشنل سٹوریز بڑی مزیدار اگر تم بھی میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اوزانگ ٹونز کو لائک کرو سبسٹرائب کرو شیئر کرو I love اوزانگ ٹونز